بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ان معازم رضی اللہ تعالی عنہو قال قلتو یا رسول اللہ اخبرنی بعملن یدخلونی الجنہ ویباعدونی من النار معازم نے جبل ارز کرتے ہیں کہ میں نے ارز کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں جو جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے قال لقد سألتا ان امر عظیم آپ نے فرمایا معازم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ اور اللہ جس پہ آسان کرے گا اس کے لئے آسان ہو جائے گا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرُقُ بِهِ شَيْعَ سب سے پہلا سبق اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرانا اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے عبادت بندگی ہر لمحے میں اس کی مان کے چلنا وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَ اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا اس لئے کبھی کسی کی برائی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا اس کا مسلمان ہونا بہت بڑی خیر ہے پتہ نہیں کب توبہ کر لیں یا وہ توبہ نہ کرے اور پتہ نہیں کب اللہ اس کی کسی بات کو پسند کر کے کہ جو ماف کی ہے کیونکہ معاملہ کریم ذات کے ساتھ ہے ہم نے نا اللہ تعالیٰ کو بہت غصے والا پیش کیا ہے ہم نے اللہ کو ایک شدید غزب والا پیش کیا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں مجھے ایک بہت مشہور اداکار فوت ہو گئے ملنے آئے کہنے کے میں کبھی مولویوں سے نہیں ملتا صرف آپ سے ملنے آیا ہوں کہ مولوی اللہ سے ڈراتے ہیں اور آپ اللہ سے ملاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا ایلہ وصحبہ اجمعین ان معازن رضی اللہ تعالی عنہو قال قلتو یا رسول اللہ اخبرنی بعملن یدخلونی الجنہ ویباعدونی من النار معازم نے جبل ارز کرتے ہیں کہ میں نے ارز کیا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں جو جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے قال لقد سألتا ان امر عظیم آپ نے فرمایا معاز تو نے بہت بڑی بات پوچھی وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهِ اور اللہ جس پہ آسان کرے گا اس کے لئے آسان ہو جائے گا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرُكُ بِهِ شَيْعَ سب سے پہلا سبق اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرانا اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے عبادت بندگی ہر لمحے میں اس کی مان کے چلنا وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ اس لیے کبھی کسی کی برائی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا اس کا مسلمان ہونا بہت بڑی خیر ہے پتہ نہیں کب توبہ کر لیں یا وہ توبہ نہ کرے اور پتہ نہیں کب اللہ اس کی کسی بات کو پسند کر کے کہ جو ماف کی ہے کیونکہ معاملہ کریم ذات کے ساتھ ہے ہم نے نا اللہ تعالیٰ کو بہت غصے والا پیش کیا ہے ہم نے اللہ کو ایک شدید غزب والا پیش کیا ہے لوگ ڈر ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں مجھے ایک بہت مشہور اداکار فوت ہو گئے ملنے آئے کہنے کہ میں کبھی مولویوں سے نہیں ملتا صرف آپ سے ملنے آئے ہوں کہ مولوی اللہ سے ڈراتے ہیں اور آپ اللہ سے ملاتے ہیں دفتہ ہے موسیقی